نوغام جو ہے ہمارا دیاتی علاقہ ہے رورل بیلڈ ہے اور یہاں کی جو پنچائتیں ہیں ان کے تمام ریپریزنٹریٹیوز آج یہاں ڈینیسی ممبرز سلپانچ پانچ تمام لوگ یہاں موجود تھے اور یہاں پر جو مسائل اٹھائے گئے ہیں ان میں فانی کا مسئلہ ہے ان میں کچھ لینز ہیں جن کی میٹرمیزیشن کا مسئلہ ہے میڈل سکول کے اپگریڈیشن کا ایشو ہے اس کے علاوہ سپورٹس کے ایشوز ہیں پلیگرونڈ کا ہم نے لگ بگ ہنڈر کنالز لینڈ یہاں کے جو یوت ہیں ان کو ہم دے رہے ہیں ہنڈر کنالز لینڈ اور ان کو پلیگرونڈ بنوا کے دیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یوت ہیں باقی انہوں نے سکول کے اپگریڈیشن کی بھی ڈیمانڈ کی ہے جس کو ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ٹیک اپ کیا جائے گا انڈر ایل جی صاحب کی ڈیریکشن پر جو یہ پبلک ریوینس ریڈیسل کیمپس منقد کیے جا رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بار بار دفتروں کے چکر نہ لگانے پڑے بلکہ دفتر تمام جو آفیسز ہیں تمام جو دفاتر ہیں وہ لوگوں کی دہلیز تک آئیں اور لوگوں کی دہلیز تک آ کر ان کے مسائل سنیں اور ان کا اضالہ کریں دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا کہ انڈر ایل جی صاحب کی یہ ڈیریکشنز ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ریموٹ ایریز ہیں دور دراز کے علاقے ہیں اور جو دیہاتی علاقے ہیں خاص کر جہاں پر ایکسیبیلٹی ایشیوز ہوتے ہیں ان علاقوں میں جا کر برائے راست عوام سے تبادلہ خیال کر کے ان کے جو ایشیوز ہیں ان کو وقتن وقتن سنا جائے اور آگے آنے والے دنوں میں بھی یہ اس طریقے کے جو کیمپس ہیں وہ زلہ سرنگر میں جاری رہیں دیکھیں میں سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹل ایشیوز ہیں وہ بہت ایمپارٹنٹ ہیں اور جو ڈیولپمنٹل ایشیوز یہاں اٹھائے گئے ہیں ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن پر آلڑی ہم نے یا تو ڈسٹرک پلان میں یا کچھ دوسرے پلان میں اس کا کوئی نہ کوئی پرویجن ہے اور آگے جو نئے مسائل ہیں ان کو بھی ہم ریفلیکٹ کریں گے دپارٹمنٹ سے ٹیک اپ کریں گے اور عوام کو کسی قسم کی جو دکت ہے وہ نہیں آنے دیں گے عوام کے لیے ہم بالکل عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں اور لگتار دسٹرک ایڈمیسیشن سری نگر اور تمام جو فیلڈ عملہ ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے پورا ٹائم حاضر ہیں اور ہم شانہ بشانہ عوام کے ساتھ آگے ونٹر آ رہی ہیں اور اس میں بنٹر جو پرپیرنس ہے اس کی پوری تیاری کی گئی ہے جس میں سنو کلیرنس بجلی کی جو شوڈیول ہے کٹیلمنٹ شوڈیول وہ بھی پبلش کر لیا گیا ہے اور انریبیل ایل جی صاحب کی ڈریکشنز ہیں کہ ترسفارمرز کو مینیمم ٹائم میں ریپلیس کرنا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ریپلیس کرنے کی ڈریکشنز ہیں اور ترسفارمرز ہیں اس کے بعد پانی کا جو مسئلہ ہے